افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشر میں منٹل اور نفسیاتی صحت کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے اور اگر کوئی ذہنی اور نفسیاتی مسائل کی شکایت کرتا ہے تو اسے پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سب کسی نہ کسی حد تک ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں جن کا بروقت لارج نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوسری خطرناک بیماریوں میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اور ڈپریشن اور انزائٹی گھر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے اور اس حوالے سے امرجنسی بنیادوں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تو آج ہم آپ کا تعرف ایک ایسے سٹارٹ اپ سے کروانے جا رہے ہیں جو ذہنی نفسیاتی مسائل کا شکار افراد کو سیکلوجیکل ہیلپ فراہم کرتا ہے یہ انسان فاؤنڈیشن نامی ادارہ کیسے کام کرتا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور لوگ اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نبی حر شکیل ہے کنسلٹن سائکولوجسٹ ہے اور ان کے ساتھ آئیشہ تنمیر ہے ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ ہے میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام علیکم والے ہم اسلام کیسی آپ دونوں ٹھیک ہے آئیشہ میں آپ سے ہی سٹارٹ کروں گی پہلے تو ہماری اس آرگنائزیشن کے ساتھ ہمارا تعرف کروائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیے گا کہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے اس پر کام کرنا ہے یہ بنانی ہے پاکستان میں 50 ملین پیپل آرہ سفروں پہلے مانٹل ہیلنس چار ہسپتال ہیں پنجاب میں ہیگر بھیلے مانٹل ہیلنس ٹھیک ہے 0.2% پرسینٹ پیسنٹ دیا جاتا ہے مانٹل ہیلنس کے لیے اچھا انسان سسائیٹی چو میں شروع کری ہوں اپنے پاٹر حماد حتاف خان کے ساتھ وہ چاہتی ہے پاکستان میں بیماریوں اور مانٹل ہیلنس کا کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے ہمارا پرانا act تاہا ہے lunacy act lunacy means اس میں کہتے ہیں لوگ پاگل اور اڈیوٹ ہیں شکر وہ act شکر وہاں اچھا ہے جو mental health وہ mental impairment ہے آپ کی طبیعت تماغ نہیں کام کر رہا کوئی problem ہے پنجاب نے اور پاکستان نے ابھی تک یہ سمجھا ہے اور ہم اس سے آگے جائیں گے کیونکہ یہ امپورٹن ہے اور اس پر بات کرنے کی ضررت ہے بہت بہت اب میں آپ کو پتا ہوں جس سے نبیہ بتائیں گی کہ رورل ایریا میں گاؤں میں لوگ کہتے ہیں جن پکڑ کیا ہے دیشہ کسی ایسی ہے اور ہمارے society میں جو امیر society وہ کہتے ہیں therapist کی ضرورت ہے لیکن وہ بھی نہیں سمجھتے کہ therapy کی ضرورت ہے وہ accept نہیں کر سکتے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ جو بیمار لوگ ہیں ان کو اگر آپ نے ریلیجیسی مجھب کی طریقے سے ٹھیک کریں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں صحیح ڈاکٹر آپ کی impairment ٹھیک کر سکے نبیہ would be able to speak better on that بلکل ایسی نبیہ آپ کی طرف ہوں گی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ منٹل ہیلتھ کو زیادہ تر ہمارے موشے میں انڈرسٹینڈنی کیا جاتا کہ یہ کتنا important ہے جتنا ہم کہلیں کہ جسمانی طور پر healthy ہیں ہمارا mentally بھی healthy ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں stress میں ہوں anxiety میں ہوں تو ہم اس کو پاگل کرانے دیتے ہیں تو یہ جو taboo ہے اس کو توڑنا کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے موشے میں مریدہ مدیبہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں منٹل ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ belief system اس کو بدلے جانے کی ضرورت ہے جیسے آئیشہ بھی بات کریں کہ ہمارے rural areas وہاں پر لوگ زیادہ تر faith healers یا ان کی طرف جاتے ہیں ہم لوگوں کو بڑا sensitively ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پر کام کرنا پڑتا ہے کہ ان کے ہم faith کی respect کرتے ہوئے ان کے belief system کی respect کرتے ہوئے ہم اپنا method of treatment یا method of healing جو ہے وہ بھی introduce کر آئے so often we ask them کہ آپ لوگ اپنے جو روحانی علاج کو جاری رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس طرف بھی آئیں اور جب وہ when they go through the process تو اکسر لوگ جو ہیں ان کا کافی حد تک اس کے بارے میں belief بہتر ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک taboo ضرور ہے سب سے پہلے تو self acceptance ہی نہیں آتی جب ہمیں بھی کوئی problem ہوتا ہے تو ہم اس کو accept نہیں کر پاتے کہ اچھا ہمیں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو self acceptance ہی نہیں آتی اس میں ہم بہت time لگا دیتے ہیں اس کے بعد پھر جب ہم اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب لوگوں کا جو ایک general اس کی طرف reaction ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات کسی سے کرنی نہیں ہے ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں ہم اس کے بارے میں ضرور کچھ کریں گے جو لوگ بہت sportive بھی ہیں ان کا بھی ایک یہ رجحان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس بارے میں کسی سے بات نہیں کریں گے لیکن we will seek help تو یہ ہے کہ یہ ایک massive awareness کی ضرورت ہے اس کے لئے اب میرا خیال ہے کہ جو لیبلز بن چکے ہیں جس طرح ہماری میڈیا کا یہ بڑا اچھا ایک platform ہے کہ اس کے پر اس بارے میں بات کی جا رہی ہے کیونکہ جنرلی اب آج کل کے دور میں تو سب کوئی problems چل رہے ہیں اور ہم ان problems کو بس صرف problems لیتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ chronic ہو گئے یا ہم اپنے mental stress کے ساتھ ڈیل نہ کر سکے تو آگے جا کے یہ problems ہمارے لیے کتنے بڑھ جائیں گے اور پھر جب بلکل ایک حد گزر جاتی ہے یا پھر problem بہت سویر ہو جاتا ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ mental health professionals کو رابطہ کریں وہ بھی چھپ کے بہت زیادہ بات نہ کی جائے اس میں ٹھیک ہے ہم لوگ بھی confidentiality کا کافی حد تک خیال رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے یہ تو ہمارے ethics میں آتا ہے بالکل ایسی ہے لیکن نبیہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے دیکھنے والوں کو خاص طور پر آپ کے آپ psychologists ہیں ہمیں بتائیں کہ کتنی ratio بڑھتی جاری ہے جو mental health issues کے ساتھ جو سفر کر رہے ہیں لوگ دیکھیں جو reported cases بہت سارے cases تو report ہی نہیں ہوتے تو جو reported cases بھی وہ ہیں جو government ہسپتالوں میں آتے ہیں جو private setups ہیں ان کے تو cases mostly report بھی نہیں ہوتے ہیں تو جن لوگوں نے consent دیا کہ ٹھیک ہے ہمارا case report کر دیا جائے یا اس کو ہم سروے میں شامل کر لیں وہ ابھی تک پاکستان میں صرف 34 فیصد ہیں جن میں 90% جو ہیں وہ anxiety اور depression کا شکار ہے اب depression کو تو کوئی مرض لیتا ہی نہیں ہے اس کو تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایک problem آئی ہے اس کی وجہ سے depression ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے problem ختم ہوگی تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا حالانکہ depression بہت حد تک biological ہے sometimes trigger نہیں بھی ہوتا تو لوگوں کو depression ہو جاتا ہے it has biological roots as well اور ٹھیک ہے کئی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ معمولی سا trigger ہوتا ہے یا معمولی سا پھر کوئی issue ہوتا ہے تو depression بہت برے طریقے سے سامنے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ awareness create کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اگر ہم ان کو timely address کر لیں تو پھر ہم بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں بالکل ایسا ہے ایسا میں آپ سے جاننا چاہوں گی مجھے بتائے گا آپ کی organization foundation وہ کس طرح awareness کیریٹ کرے گی کسی کے ساتھ آپ کوئی government sector ہو جائے یا پر private sector ہو جائے ایسا جسین کہ Nabiha is a counsellor in a school کوئی children have a problem we want to set we actually want to set up like 911 centers suicidal جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ایک helpline ٹھیک ہے رورal areas میں ہم rehabilitate کرنا چاہتے ہیں medicine اور تو اسے hospitals clinics بنا کے and we just want to we want the world to accept the fact that جو بیمار ہے اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بیمار ایک ایک آنکھ اکسپنیان اور ایک مجھے بیمار ایک ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یا فرانا ہے جو ہوتا ہے لیکن جس بندے کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا را ہے اس کو رحب رہیٹیشن کی ضرورت ہے یا جیل کی ضرورت ہے آپ مجھے رہیٹیشن کی ضرورت ہے خود رہیٹیشن کی ضرورت ہے ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کرے پرسکیوشن ہیں ہلوسینیشن ہیں نہیں ایشہ ہے ایشہ ہے لیکن یہ ایک بات ہے نا یہ ہے ایکسٹریم فرم اور انفرچنیٹلی ہمارے میڈیا میں ایکسٹریم ہی ہمارے سامنے آتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی سائکوپیٹ ہے انیشال سٹیج پہ ہم لوگ ان کو نہیں پکڑ پاتے انیشال سٹیج پہ ہم اس کو نہیں ادریس کرتے میرا خیل ہے ان کی ارگنیزیشن بھی اگر انیشال سٹیج پہ اویرنیس میس اویرنیس کی اوپر انشاءاللہ زیادہ فوکس کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ ٹرنڈ چینج ہوگا جو لوگ ذکر نہیں کرتے اپنے پرابلم کے بارے میں بتاتے نہیں اور پھر جب ایک حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ کسی اور فارم میں بیہیوئر پرابلم کی فارم میں یا ایکسٹریم اگریشن کی فارم میں یا خدا نہ خاصتہ کسی بہت بہت بڑے جرم کے فارم میں سامنے آتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ایک طریقہ ہے بلیٹیشن کا پروسس بہت ڈیفیکلٹ ہے دوسری بات یہ سوچیں کہ جب مینٹل ہیلتھ کی ایکسپٹنس نہیں ہے تو کسی ایسے بندے کی جو پہلے سائکوپیت رہ چکا ہے اور پھر وہ سوسائیٹی میں واپس آنا چاہے اس کی ایکسپٹنس کیسے ہوگی اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم پریونٹیو ورک کے اوپر بہت کام کریں تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر ایکسپٹنس بھی آجے اور لوگ اس چیز کی طرف مائل بھی ہوں کہ اگر کوئی چوٹا موٹا پرابلم بھی ہے تو ہم ٹائم ٹو ٹائم انہیں اڈریس کرتے رہے ہیں لیکن یہ اوہرنیس صرف تب شروع ہو سکتی ہے that if all of us together as a team try to make people understand that نفسیاتی mental health diabetes ya blood pressure ya cancer کی طرح ہم ہم اگر نہیں سمجھیں گے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں پون سکتے اور ہمارا جسا مدت ریسا ہے she was helping people with leprosy and everything اس سمانے میں وہ کہتے تھے لیپرسی کو پکڑنا ہی نہیں ہے she helped them we have to go beyond ourselves to find and help other people جو بیمار ہیں بالکل ایسی اگر ہم نہیں کچھ کریں گے تو کون کرے گا